موسیقی حکومت نے بجلی کی قیمت میں اضافہ موقع کر دیا وزیر اطلاعات پواد چودری کہتے ہیں حکومت کو ہر یونٹ پر دو روپے ترے سٹھ پیسے کا نقصان ہو رہا ہے نون لیگی حکومت نے بجلی کے مہنگے ترین منصوبے لگائے احتساب کی بات آتی ہے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے منی لانڈرنگ کے خلاف فریم ورک تیار کر لیا موسیقی اس کے اندل میں گرفتار شہباز شریف مزید چودہ روزارے بان پر نیب کے حوالے شہباز شریف نے تفتیش میں تعاون نہیں کیا نیب پرسیکیوٹر کے دلائل شہباز شریف نے کہا دس روس میں جو پوچھا بلکل درست بتایا رانہ سراولہ کہتے ہیں سیاسی انتقامی کا اروائی کی جا رہی ہیں شہباز شریف کو بغیر الزام گرفتار کیا گیا سپریم کورٹ نے موبائل فان پوسٹ پیچ سرویسز پر اضافی چارجز ختم کر دیئے ایک بندہ سو روپے کا کارڈ لوٹ کراتا ہے پچیس روپے ٹیکس کر جاتا ہے موبائل فان کمپنیاں مفتا لیتی جا رہی ہیں سرویس چارجز کا کیا مطلب ہے چیل جاسٹس کے ریمارکس بولے ایک بندہ روٹی لے کر آئے گا تو کیا کھائے گا نہیں لاہور ہائی کورٹ نے زینب قتل کیس کے مجرم کی سریعام فانسی کی درخواست مسترد کر دی قانون میں کوئی ایسی شک نہیں جس کے تحت ملزم کو سریعام فانسی دی جا سکے سرکاری وکیل کے دلائل مجرم امران کی اہلے خانہ کی جیل میں ملخات عدالت نے مجرم کی ڈیتھ وارنٹ جاری کر رکھے ہیں احتساب عدالت میں فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی عدالت میں پیشی حمد بن جاسن کا جے آئی ٹی کو لکھا گیا خط عدالت میں پیش خطری شہزادے کے ساتھ خطو کی دعوت کی ٹرانسمیشن ریپورٹ بھی عدالت میں پیش فلیکشپ کی فارنسو سٹیٹمنٹ واجد زیانے عدالت میں جمع کروا دی کراچی کی بینکنگ کوٹ میں منی لانڈرنگ سکینڈل آصف علی زرداری فریال تالپور حسین لوائی اور عبدالغنی وجید عدالت میں پیش فازل جج کی عدم دستیابی کے باعث سمات بغیر کاروائی ملتوی آصف علی زرداری کی گرفتار مرکزی ملزیم حسین لوائی سے سربوش گیا وزیراعظم کو سب سے پہلے اپنا گھر ریگلر کرا رہا ہوگا عمران خان جربارہ ادا کرے اس کے بعد ہی دوسروں کو کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے چیف جسٹس کے کورنگ نال آپریشن کے خلاف نظر ساری درخواست میرے باکس بنی گالہ تعبیرات ریگلر کرنے کے لیے قبیچی تشکیل دس روز میں ریگلرزائشن کا طریقہ قار وزاک کرے گی اسحاق دار کی وطن واپسی سے متعلق کیس کی سمات حکومت اسحاق دار کو جا کر نہیں گرفتار کر سکتی حکومت اسحاق دار کی واپسی کے لیے اقدامات تیز کرے چیف جسٹس کے ریمارکس نیب نے اسحاق دار کی جائدات ضبط کر لی واپسی کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں ایڈیشنل اٹرنی جنرل کے دلائل مخالفین اسی طرح روتے رہیں گے ہم کام کرتے رہیں گے شیخ رشید کی مخالفین پر کڑی تنقید بولے پاکستان ریلوے کو سی پیک منصوبے میں اہم کردار حاصل ہوگا وزیر ریلوے شیخ رشید نے مزید دو نئی ٹرینوں کا افتتہ کر دیا ملک کے مختلف شہروں میں حادثات اور فائرنگ کے واقعات بیس افراد جابحق سرگودہ کے علاقے بھلوال کے قریب بس اور پیک اپ میں دسادم چھے طالبات اور ڈرائیور جابحق نصیر آباد میں فائرنگ سے پانچ افراد قتل کشبور میں اوگاہی پھاتک کے قریب ٹرین کا رکشی کو ٹک کر چھے افراد جان کی بازی ہاتھ چکے حادثہ پھاتک نہ ہونے کی باعث بیش آیا دیرائیس میل خان میں منیٹرک کی کار کو ٹک کر میاں بیوی دم توڑ گئے معروف کلوکان فخرالم کا مشن پرواز پاکستان پہنچ گیا فخرالم اچھائیس دنوں میں دنیا کے گرس چکر لگائیں گے فخرالم نے امریکی ریاست سوریڈا سے مشن پرواز کا آغاز کیا تھا یہ جہاز سویس صافتہ ایک انجن ائرکرافٹ ہے سپیڈ تین سو نوٹفی گھنٹہ ہے شمالی علاقہ جات میں برپ باری اور بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری سردھی کے شدت میں اضافہ ناران اور شبران میں برپ باری کی وجہ سے سڑکے بند سیاہوں کو مشکلات ناران سے آنے والے سیاہ برپ پگھلنے کے منتظر مقبوزہ کشمیر میں بھارت کا نام نے ہاتھ الیکشن ڈرابا حوریت قیادت نے چوتھے اور حتوی مرحلے کو بسترت کر دیا وادی میں مکمل ہرطال، سڑکیس انسان، تعلیمی اور کارباری مراکز بند موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بھی بند سعودی صحافی جمال خوشوگی کی پرستار گمشدگی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ریاض میں سعودی شہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات سعودی صحافی کے معاملے پر تبادلہ قیال سعودی عرب جمال خوشوگی کے قتل پر جلد ہی اعترافی بیان جاری کرے گا امریکی میڈیا کا دعویٰ ترک حکام نے ایک روز قبل سعودی قانسل خانے میں نو گھنٹے تک تحقیقات کی اور شفیلنکا کے ایک دیہات میں ہاتھی کا بچہ پچیس فیٹ گہرے کوئے میں جا گیا قریبی عبادی کی لوگ شور سن کر مدد کو پہنچے کرین اور ہاتھوں کی مدد سے کوئے میں راستہ بنایا اور چند گھنٹوں کی تگدوں کے بعد اسے بہار نکال لیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارڈ میں ہوں سمیرہ ملزا میرا نام دانش حسین دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری وارچل سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آفتیت کہتے ہیں تین بجے کس بلٹن میں بات ہوگی نیپ کی کچھ اہمکار روائیوں کے حوالے سے اور کورنگ نالا پہ دلچسپ ریمارکس کے بارے اور میں ہوں مہک اسلام بلٹن کا بقاعدہ کریں گے آغاز اور سب سے پہلے وزیر اطلاع کی بات آئندہ چند ہفتوں میں عوام کو خوش خبریاں ملیں گی وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں موجودہ حالات میں بجلی کی قیمت بڑھانا ناغذیر ہے حکومت فی یونٹ دو روپے 63 پیسے نقصان اٹھا رہی ہے نئے پاکستان کا مستقبل روشن تبدیلی اپنی اصلاح سے آئے گی کروٹ افراد کے احتساب سے جب حورت خطرے میں آ جاتی ہے منی لوٹرنگ کے خلاف فریم ورگ تیار کر چکے ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے ای سی سی جلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے عوام کو آئندہ چند ہفتوں میں خوش خبریوں کی نویت سنائی کہتے ہیں موجودہ حالات میں بجلی کی قیمت میں اضافہ ناغذیر ہے حکومت فی یونٹ دو روپے 63 پیسے نقصان اٹھا رہی ہے ایوریج کارس جو نیشنل گریڈ میں فی یونٹ بن رہی ہے وہ پندرہ روپے 53 پیسے بن رہی ہے جو پہلے بارہ روپے نوے پیسے بن رہی تھی اور اب یہ ایوریج کارس جو ہم آگے سارفین کو دے رہے ہیں وہ بن رہی ہے گیارہ روپے 78 پیسے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہر یونٹ کے اوپر بجلی کے ہر یونٹ کے اوپر دو روپے 63 پیسے نقصان ہو رہا ہے فواد چودری نے کہا کہ ہاؤسنگ کی بہت بڑی سکیم شروع کی ہے جس سے پاکستان میں بہت بڑی سروایہ کاری آئی نئے پاکستان کا مستقبل روشن ہے تبدیلی اپنی اصلاح سے آئے گی انویسٹمنٹ ہم انشاءاللہ ہم نے ہاؤسنگ کی بہت بڑا سکیم شروع کی ہے اس کے علاوہ جو بڑی ہاؤسنگ ہیں جو بڑی انویسٹمنٹ سکیمز ہیں بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہیں سو انشاءاللہ ہندہ آنے والے دن روشن پاکستان کا مستقبل روشن وزیر اطلاعات نے کہا کہ کرپ افراد کا احتساب کرنے سے جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے تہاں وہ منی لانڈرنگ کے خلاف فریم ورگ تیار کر چکے ہیں جہاں پر دہی بلے والے کے اکاؤنٹ سے دھائی عرب نکل آئے بچارے لوگ جن کی تین تین برسیاں ہو گئی ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان سے کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے سٹوڈنٹس ہیں ان کو پتے ہی نہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں ان میں کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے لیکن جناب جمہوریت خطرے میں آ جائے گی اگر آپ نے ان کا احتساب کیا خواہ چودی کا کہنا تھا اگر ماضی کی طرح معاملہ چلنا ہے تو پھر انہیں اقتدار میں آنے کی ضرورت ہی نہیں نون لیگ نے جو لوگوں کے ساتھ کھلوار کیا اس کا سامنے آنا ضروری ہے پاشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار شہباز شریف چودہ روزہ مزید ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا گئے شہباز شریف نے تفتیش میں تعاون نہیں کیا مزید ریمانٹ دیا جائے یہاں شہباز شریف سے قانون کے دائرے میں رہ کر تفتیش کر رہے ہیں نیپ پروسیکیوٹر نے یہ دلائل دیئے نیپ سے مکمل تعاون کیا دس روز میں جو کچھ بھی پوچھا بلکل درست بتائے شہباز شریف نے عدالت میں اپنے دلائل خود دیئے ریپورٹ دیکھتے ہیں شکیل سعید کی